میں غلط ہو سکتا ہوں یا سچ کے قریب ہو سکتا ہوں ہر وچار ارجہ اور جانکاری ہے جب انترکش سمیں شروع ہوتا ہے تب جاگروکتا انترکش سمیں کو وستووں کے روپ میں پریورتت کرتی ہے ہیلو میرے دوستوں وہ نائب یا ویگیانک یا تھارتھواد کے انویائیوں کو ادھیاپی اوشوسنیے لگے گا میں اس سے کہنے جا رہا ہوں اور یہ بلکل ستی ہے پھر میرے ترک کا پالن کریں اور دیکھیں کیا آپ سہمت ہیں یا اسہمت ہیں میں غلط ہو سکتا ہوں یا سچ کے قریب ہو سکتا ہوں تو ہر خالی ستان کا پرتیگھن سینٹی میٹر خالی ستان پورے برمانڈ سے ادھک بھار ارجہ ہوتا ہے اس لیے یہ برمانڈ کا ادھیاودھک ارجہ کا سروت ہو سکتا ہے اسے ویکیوم ارجہ کہا جاتا ہے سبھی مہا ساگروں کے سبھی پانی کو اُبالنے کے لیے آپ کو چاہیے سے ادھک ارجہ پرتفی گرہ پر تو اگر ہمارے وچار اور ہماری پرتیبھائیں اور ہماری انبھوتیاں واسطہ میں ارجہ اور جانکاری کے امپلس ہیں اس لیے وہ کیسے نہیں ہو سکتے ہیں مجھے اپنا ہاتھ اٹھانے کے لیے یا بولنے کے لیے یا چلنے کے لیے یا کسی بھی چیز کا انبھو کرنے کے لیے ایک وچار کی آوشکتہ ہوتی ہے اس لیے ہر وچار ارجہ اور جانکاری ہے اس لیے وچاروں کے بیچ کا انتر سبھی ارجہ اور جانکاری کا سروت ہے وہ ستھان سب کے لیے اویقت ہوتا ہے اور جانکاری کا سروت ہوتا ہے جب انترکش سمیں شروع ہوتا ہے تب جاگروکتہ انترکش سمیں کو وستووں کے روپ میں پریورتت کرتی ہے ستھان سمیں اُبھرتا ہے نرکار روپ میں ویکت ہوتا ہے انترکش استتو جاگروکتہ آنند اور سبھی انبھووں کا سروت ہے اور یہی برمانڈ میں صدیو اتپن ہو رہا ہے اور اویرت روپ سے سماپت ہو رہا ہے ایک اویرت ابوت پورو اوستہ میں جو برمانڈ میں نرنتر اتپن ہو رہی ہے آج انترکش پر دھیان دیں ستھان کی جاگروکتہ رکھیں اور اننت ستھان کو گھیریں اس انبھو میں اپنے آپ کو باندھیں اور آپ خود کو برمانڈ کی آتم شکتی کے روپ میں پائیں گے دھنیواد شب کام نائے